موسیقی آج بہت ہی امپورٹنٹ ایک پریپوزیشن کا استعمال ہوتا ہے یعنی ہم آن، اپ آن اور آن ٹو کے استعمال میں کنفیوز رہتے ہیں ایکسر سٹوڈنٹس کہ ان کا استعمال کیسے کرنا ہے تو وہ میں آپ کو ذرا آج کلیر کرنا چاہتا ہوں آن یعنی یہ پریپوزیشن آف پلیس کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں اسے آن اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی چیز کسی کی سطح کے اوپر پڑی ہوئی ہو یعنی جیسے دا بوک is on the table تو بوک اور ٹیبل کا رشتہ یوں ہے کہ ان کی سرفیس پر ٹیبل کی سرفیس پر بوک پڑی ہے اور وہ ایک دوسرے کو ٹچ کر رہی ہے بوک اور ٹیبل تو جب کسی کی سطح پر ایک چیز پڑی ہوئی ہو اس کے لیے آن استعمال ہوتا ہے بوک is on the table پین is on the chair اسی طرح اپاون کا استعمال ہم اس وقت کرتے ہیں جب کوئی چیز اوپر سے میچے کو گر رہی ہو یا آ رہی ہو فرض کیجئے ہم کہتے ہیں that the cat is coming upon the table تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلی اوپر سے نیچے میز پہ چھلانگ لگا رہی ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ the sparrow fell upon the chair یا the sparrow fell upon the table یعنی sparrow اوپر سے نیچے ٹیبل کے اوپر آئی تو یہاں پہ اپاون کا استعمال ہوتا ہے on to کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب کوئی چیز نیچے سے اوپر کو جمپ کرتی ہے اوپر آتی ہے یعنی فرض کیجئے ہم کہتے ہیں the cat jumped on to the table تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلی نے نیچے سے اوپر جمپ لگایا بیس کے اوپر the boy climbed on to the hill لڑکا نیچے سے اوپر پہاڑ کے اوپر چڑھا اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں the thief jumped on to the wall تو اس نے jump کر دیا wall پہ یعنی جب کوئی نیچے سے اوپر چیز آتی ہے تو وہ on to جب کوئی اوپر سے نیچے چیز آتی ہے اب on اور جب کوئی سطح کے اوپر چیز زیادہ کی سطح کے اوپر چیز پہلی جب کوئی سطح کے اوپر چیز بہت شکریہ موسیقی